اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے سورہ مریم میں سورہ نمبر انیس آیت نمبر سکسٹی سکسٹی سوئن وَيَقُولُ الْإِنسَانَ اَيْذَا مَا مِتُّ لَصَوْفَ اُقْرَجُ حَيَّا انسان کہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو کیا پھر سے زندہ کر دیا جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اولا يَذْقُرُ الْإِنسَانَ انسان کو کیا یہ نہیں یاد ہے اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلَ وَلَمْ يَقُو شَيِّنَ کہ ہم نے اسے پہلے بنایا جبکہ وہ کچھ نہیں تھا وَنْ هِي وَزْ نَتْنِنْ تَبَ اللَّهَ تَعَلَىٰ بَنَایا تو فر سے اللہ کے لئے بنانا کون سا مشکل کہا ہے ایک اور مثال دیتا ہوں مان لیجئے کئی ساری ڈسکاوریز ہے جیسے مثال کے طور پر کرین اب کرین جو اٹھاتی ہے وزن ذرا بتائیے یہ انسپیریشن کہاں سے ملا ہے جو کرین جو وزن اٹھاتی ہے اے تینک ہاتھ سے ایروپلین برڈز اسی طرح ہماری کشتیاں ہماری سبمرین they are from fishes اب ہم تو جو بناتے ہیں وہ کوئی پیرلل دیکھ کر بناتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ہاتھ بنایا ہم نے تو کرین بنایا کوئی موڈل نہیں تھا سامنے اللہ تعالیٰ نے جب ہاتھ بنایا یہ سارے یونیک فیچرز جب اللہ تعالیٰ نے دیئے یا اللہ تعالیٰ نے جب پرندہ بنایا یا مچھی بنائی تو کوئی پریویس موڈل تو تھا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود کے بارے میں کہا سورہ بقرہ کے آیت نمبر 117 ہے کہ وہ آسمان و زمین کا ابتدان بنانے والا ہے اوریجنیٹر آف کریشنز ہے اس نے سب سے پہلے بنایا اب زیادہ مشکل کیا ہے پہلی بار بنانا زیادہ مشکل ہے یا دوسری بار بنانا زیادہ مشکل ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جس نے بھی مثال کے طور پر یہ صوفے کو بنایا یا ٹیبل کو بنایا تو پہلی بار جب بنایا وہ پہلا موڈل جیسا ہوگا سیکنڈ ٹائم بنانا اس کے لئے اور آسان ہے جب اللہ تعالیٰ نے پہلی بار بنایا اس کے لئے کون سا مشکل کہاں میں دوسری بار بنانا اللہ نے قرآن میں فرمایا سورة العصرہ میں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ کون ہمیں پھر سے زندہ کرے گا تو اللہ نے کہا کہ جس نے تمہیں پہلی بار بنایا وہ تمہیں زندہ کرے گا تو یہ ایک بہت آسان چیز ہے اللہ کے لئے ایک اور مثال لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ یہ جو آسمان اور زمین ہے جو اتنا واسٹ یونیورس ہے یونیورس کی سائز ہم امیجن کریں تو ایک بہت ہی انیمیجنیبل لیول ہے کہ بھئی جیسے ہمارے جو اتنا بڑا سورج ہے وہ ملکی وے جو ہماری گیلکسی ہے اس کے اندر ملینز آف سٹارز میں سے ایک چھوٹا سا ستارہ ہے اب اگر ہم پورے یونیورس کو دیکھتے ہیں تو یونیورس میں کئی سارے گیلکسیز کے کلسٹرز دیکھتے ہیں ہم سارے کلسٹرز میں سے ایک کلسٹر کو دیکھتے ہیں وہ کلسٹر میں کئی ساری ملینز آف گیلکسیز ہیں اس میں سے ایک گیلکسی ہے ملکی وے اس میں ملینز آف سٹارز ہے اس میں سے ایک ستارہ ہے سورج اس کے سامنے کئی سارے سیارے پلانٹس ہیں اس میں سے ایک پلانٹ ہے زمین اور یہ جو ارتھ ہے ہمارا اس کے اندر ایک ڈاٹ کے برابر شہر دیکھے گا بومبے اور ہم وہ شہر میں بیٹھے ہوئے چھوٹے سے انسان بات کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس نے اتنے بڑے آسمان و زمین کے بنایا ہے وہ کہہ تمہیں فرسنی بنا سکتا اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا سورہ سا فاتمہ سورہ 37 آیت نمبر 11 کیا انہیں بنانا زیادہ مشکل ہے یا جو باقی کی چیزیں اللہ نے بنایا وہ ساری چیزوں کو بنانا زیادہ مشکل ہے اور ایک مثال ہے کہ زمین پوری کے پوری مردہ ہو جاتی ہے اب وہ بنجر زمین پر بارش جب گرتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں مردہ ہونے کے بعد پھر ایک بار جان آ جاتی ہے ہریالی چھا جاتی ہے اب جس طرح سے مردہ زمین پھر سے زندہ ہو سکتی ہے تو کیا آسمان اور زمین کو بنانے والا یہ مردہ زمین کو بار بار زندہ کرنے والا آپ کے اور مجھے اور ہم سب کو چاہے ہم مانتے ہوں یا نہ مانتے ہو کیا ہمیں پھر سے زندہ نہیں کر سکتا تو یقیناً انسان کو تو کونزیکوئنس کا سامنا کرنا ہی پڑے گا جو اس کا جس چیز پر ایمان تھا جو اس کے کرم تھے وہ چیز کے مطابق کیا اس نے صحیح کام کیا ایمان اور عمل الصالح یہ کیا یا نہیں کیا اس کے مطابق اسے کونزیکوئنس کا سامنا کرنا ہی پڑے گا اسے پرنام بغتنا ہی پڑے گا